بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةَ لِرَسُولِهِ اَمَّا بَعْدِ عن عبی موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ رواح البخاری ومسلم اوکمہ خال علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے یاد ذکر کرتا ہے اپنے رب کا اس کی مثال زندہ کیسی ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے اصل زندگی دل کی زندگی ہے جس کا دل زندہ ہوگا اس کے لئے سارا جہان زندہ ہے اور جس کا دل مر گیا اس کے لئے ساری دنیا ہی مر گئی اس لئے دل زندہ رکھنے کے لئے اللہ کو یاد رکھا جائے ذکر اللہ کو یاد رکھا جائے اس لئے میں اور آپ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت کریں اور نبی علیہ السلام پر ضرورت پڑھیں اور استغفار کریں اور اللہ کی وحدانیت کو تسبیت تحمید اور تقدیس کو اپنی زندگی کا وضیفہ اور معمول بنائیں اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين